تاثر لاہور کے اکسٹھ علاقے رات بارہ بجے سے مکمل بند کر دی جائیں گے پنجاب کابینہ کمیٹی نے لاہور میں اکسٹھ مقامات سیل کرنے کی منظوری دی ہے اسکری ٹین ڈی اچھے فیز ون اور فائیو مکمل طور پر بند ہوں گے رومنگ سٹریٹ نمبر 23 چوہرے بلڈنگ قلعہ گجر سنگ اور عبدالکریم روڈ شامل ہیں عثمانیہ کالونیا اور رائل پارک کو سیل کیا جائے گا اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کریم پارک بلڈاک دو تین چار امین پارک سٹریٹ نمبر ایک کو سیل کیا جائے گا اسی طرح جوہر ٹاؤن بلڈاک بی اور ایف ٹو سیل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے کینال ویو سوسائٹی بلڈاک کے کچھ بلڈاکس اور وابڈا ٹاؤن بلڈاک ایف ٹو اور جی کو سیل کر دیا جائے گا اسی طرح پی سی ای ای آر بلڈاک ٹو بھی اور اسکری ٹین مکمل سیل ہوگا ڈی اچے فیز فائف کے تمام بلڈاکس سیل کیے جائیں گے غوثیہ کالونی، الحمد کالونی، تاریخ کالونی، کیابلری گراؤن، شیراز، ویلاز سیل کرنے کی منظوری دی گئی ہے ملال کالونی، داروخہ والا، جلو موڑ، دھوبی محلہ بھی سیل ہوگا باٹھاپور بلڈاک اے، بسم اللہ ہاؤزنگ سکیم، جی ٹی روڈ، منامہ، حسین پورا سیل کر دیا جائے گا کوٹھی سٹاپ اور ڈی اچے فیز ون مکمل سیل کیا جائے گا قائدہ ملت کالونی کچھا راوی روڈ اور گجہ پی روڈ تاج پورا اسی طرح شالم کالونی سٹریٹ نمبر دو سیل کر دی جائے گی اسی متعلق مزید بات کریں گے انکر پرسن کیابلریل ٹی وی غلام مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرزا لاہور کے کئی علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس طرح کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوگی کرونا کو روکنے کے لیے نہیں یہ حکمت عملی ظاہر ہے کارگر تو ہوگی لیکن یہ پارشل ہوگی یہ کوئی اتنی افیکٹیوی ہوگی کالا ہم نے پروگرام میں باقاعدہ اس کے اوپر بات کی تھی اور اس کے مختلف موڈلز پوری دنیا میں استعمال ہوئے ہیں خاص طور پر ساؤتھ کوریا میں ان موڈلز کو ہم نے ان کا ذکر کیا یہاں تک کہ نیوزی لینڈ میں یہ لیکن یہ اتنا کارگر نہیں ہوتا لیکن ظاہر افیکٹیو تو ہوگا چاہے وہ پچیس پرسنٹ ہو یا تیس پرسنٹ ہو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل میں ڈیٹا ہی نہیں دو حصے آپ کے سوال کو دو حصے میں میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں کہ چلے ایک طرف ہم لاکڈاؤن کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف رکھتے ہیں کہ اس کے فائدے ہوں گے یا نہیں آپ نے فائدے کا سوال کیا فائدے ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے کیونکہ اگر یہ سٹریٹیجی تریٹیز کی یعنی ٹریٹ کرے ٹیسٹ کرے اور ٹریٹ کرے اس سٹریٹیجی کو نہیں اپنا سکتے تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا نہ تو اس کو ٹریس ہونا انہوں نے یعنی کہ گھر گھر جا کے انہوں نے ٹریس کرنا نہیں ہے ان کے پاس ڈیٹا جو آئے جن کا ڈیسٹ روز جس علاقوں میں زیادہ ہوا یا جن کے پوزیٹیو زیادہ آئے اس کے حساب سے انہوں نے ایک علاقوں کو ایڈنٹیفائی کر دیا ایک بنچ مارک رکھ دیا کہ جہاں جس علاقے میں دس ہے زیادہ پوزیٹیو ہیں یا بیس سے زیادہ پوزیٹیو ہیں ان کو لاؤک کر دیا تو انہوں نے ایک موڈل بنا لیا اور اس کے اوپر یہ انہوں نے لاؤک کر دیا اب وہاں ہوں گے مثال کے طور پر اگر ٹوٹل ہی پندرہ بیس ہو تو وہ علاقہ تو بند ہے چودہ دن کے لیے بند ہے اچھا اس کا موڈلی کا ٹیٹس نہیں کیے تو وہ ٹریس کرنا بہت ضروری ہے پھر گھر گھر جا کے ان کے سیمپلز لے کے اگر سیمپل لے بھی لیے تو پہلی بہت برڈن ہے سیمپلز کے ٹیٹس کا ٹیٹس کے ڈرڈس کا دف دف دن کے بعد ریپورٹس آ رہی ہیں نونو دن کے بعد ریپورٹ آ رہی ہے میں نے بھی گیرہ تاریخ کو ٹیٹس دیا تھا اور آج سولہ تاریخ پانچ دن کے بعد میرا ٹیس آیا ہے اور وہ نیگٹیو ہے الحمدللہ تو یہ ہو گیا اس طرح مطلب آپ نے ٹیسٹ جو کرنا ہے وہ بھی اس کے پاس مطلب آپ اس پر سیٹلیٹی بہت کام ہے ویک ہیں تو اس کے پاس ٹریٹ کرنا ہے تو ہسپتالوں کے اندر بڑی مسئلہ ہے چلے آپ ہسپتالوں میں نہ رکھیں جن کی کریٹیکل پوزیشن ہے ان کو ہسپیٹل میں کریٹس کریں لیکن جو نہیں کریٹیکل ہیں ان کو آپ نے گھروں میں رکھنا ہے تو گھروں میں رکھ کے آپ نے جو لوگ ڈاؤن کیا ہے اس کی سٹریٹیجی کی حکمت عملی ابھی تک سامنے نہیں آئی کیا ہی اچھا ہوتا کہ کم از کم ایک ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے یہ چار دن کا یا پانچنگ کا ٹائم دیا جاتا پوری لسٹ کے ساتھ ابھی تک تو کنفرم لسٹ نہیں ہے یہ تو ہمارے سورسز نے ہمیں دیئی ہیں لوکیلٹیز کی لسٹ جو ہم نے آپ نے بھی بریک کیا آپ لوگوں نے اور وہ دکھا رہے ہیں اب اس کی جو کنفرم لسٹ تو وہ ہوگی جو نوٹیفکیشن کے ساتھ آئے وہ ابھی تک نہیں ریلیز ہوئی اچھا جی پھر اگر کسی شخص کی کسی مثال کے طور پر یہ رام نگر سٹریٹ نمبر تیئیس لکھتی ہوئی ہے پہلے اگر گلی نمبر تیئیس کے اندر چار دکانے ہیں اور وہ چاروں لوگ جو ہیں وہ گروسلی یا دودھ کی دکانے ہیں اور اس کے اندر وہ وہاں رہتے نہیں ہیں انہوں نے باہر سے آنا ہے اور رات کو دکان بند کر کے جاتا ہے یا میڈیکل سٹور ہے وہاں پر وہ کیا کریں گے اس کا ایس او پی کیا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے اچھا کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کو ضرورت ہے کوئی ایمرجنسی کی صورت میں وہ کیا کرے اپنے شناسی کارن ساتھ رکھیں یا اپنی اپنے شناسی کارن ساتھ رکھیں کیا کریں کچھ بھی نہیں ہونا صرف پولیس کھڑی انتظامیاں کھڑی ہے وہ ڈنڈے مار رہی ہوگی گالیاں نکال رہی ہوگی ٹو ٹو کر کے بات کر رہی ہوگی چل بھاگ جائے یہاں سے اندر چل واپس کام سے جانے دینا پھر سفارشے چلیں گی پھر ناظمین آئیں گے پھر ایم پی ایس کی سفارشیں ہوں گی سفارشے جس کی ہوگی وہ چپ کر کے سائٹ سے نکلے گا واپس آئے گا کوئی ایک عجیب سگل کوئی ایس او پی کا جو کہتے ہیں کہ پورا ہدایت نامہ وہ نہیں ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اتنے اتنے بڑے اشتیارات دے رہے ہیں تو ٹی وی پر ایک اشتیار دے دیتے کہ جناب یہ لاکڈان ہم کر رہے ہیں یہ علاقوں کی لسٹ ہے یہ لسٹ وہاں پر آگیلیبل ہے یہ علاقے والے اپنی تیاری کر کے رکھ لیں اپنی گروسپی ساری چیزیں خرید کے رکھ لیں ہم آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے اس گلی کے یا اس گلی کے اندر اندر کوئی نہیں آ سکے گا لہٰذا اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کے لیے آپ کو فلان چیزیں شناسی کارڈ رکھنا پڑے گا یا فلان بندہ ویریفائی کرے گا تو ہم آپ کو باہر جانے دیں گے کوئی ایس او پیز بھی نہیں ہے اب ہوگا کیا جب لوگ ڈاؤن آپ کر دیں گے ان علاقوں کا تو مثال کے طور پر یہ کلہ گجر سنگھ عبدالکریم روڈا جی اس کے اوپر فیکڑ ہو گا رہا ہے آپ نے اس کو ٹینٹ کناٹے لگا کے کارڈا تارے لگا کے لوگ کر دیا اب وہ جو گھر میں فسے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے آفیسز جانا ہے جنہوں نے کسی صبح جا کے دکان کھولنی کسی دوسری جگہ پر دکان کھولنی وہ فجار اپنے دھگانی بھی کھول سکتا جا کے کہیں اور اس کی شاہو پہ یا اس نے دیاری لگانی ہے وہ بھی تو بیسیکلی آپ کے پاس ایس اوپیز ہی نہیں ہے تو ایس اوپیز بہت زیادہ تنگ کریں گے ابھی کلیریٹی بھی نہیں ہے ابھی تک کلیر نوٹیفیکیشن جو گورنمنٹ ایتنٹیکیٹڈ نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی تک نہیں ہے یہ تو ہمارے سورسز میں ہمیں کچھ دے اور یہ کنفرم ہی ہے یہی علاقے ہیں تکریبا کل تک ہمیں کچھ خبریں پلوٹ کر رہی تھی بہت سارے علاقے اس میں ملتے ہیں یعنی آج یہ چینج ہوا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹریٹیجی ظاہر ہے کامیاب ہوگی لیکن بیس پچیس فیصد کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اس کا پچھتر فیصد نقصان ہی نقصان ہے لیکن کیا کرے میں اس نقصان کے حق میں ہوں وہ نقصان ہو جانا ہے انسانی جان بچ جائے چاہے اس میں سے نوے فیصد بھی نقصان ہو جائے دس فیصد اگر فائدہ ہے جان بچتی ہے تو میں اس کے بھی حق میں کہ جان بچ نہیں کہیے تو جناب آپ نے اس ٹریس کی حق پر سٹریٹیجی کوئی نہیں ہے ٹریس کے بعد ٹیسٹ کا آپ کا حالات یہ ہے کہ ٹیسٹ کا جو لیبز ہیں وہ تین ہزار پینڈنگ پڑے ہوئے کہتے ہیں لزانہ کی بنیاد پر بلک آئے جا رہا ہے مشینیں پھوڑی ہیں ٹریسٹ پیسٹ کرنی پاڑے اور جب ٹریٹ کی بات آتی ہے تو ٹریٹ کے لیے بیٹز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے پہلے ہی بیٹے بہت زیادہ سیریسنس ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر گلی کے باہر یہ ہر محلہ جو ایک ہے اس کے باہر ایک کیمپ لگتا وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتا وہاں ایک سیول انتظامیہ کا بندہ بیٹھتا وہاں رینجرز ہوتی اور وہ اس کی جو جنون مسائل اگر کسی کے ہیں تو وہ اس کو حل کرتے چاہتے ہیں کہ جناب لوگ ڈاؤن کر دینا ہم نے ان علاقوں کے لیے دکانے کھلی رہیں گی پہی دکانے کیا کھلی رہیں گی اگر کسی شخص نے باہر سے آنا ہے یا باہر سے کچھ چیزیں خرید کے یا اس نے روزانہ کا اپنا مال مگوانا ہے وہ کیسے آئے گا اس کا کوئی ایس اوپی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے مثال کے طور پر آپ جہاں رہتے ہیں آپ کے محلے کو اگر مثال کے طور پر یا آپ کی سیٹ کو یا آپ کے علاقے کے بلوگ کو بند کر دیا ہے تو آپ نے صبح آفیس آنا ہے یہاں اینکرین کرنے کے لیے تو کیا کریں گے کہ آپ کو پتہ کیا ایس اوپی ہے رات کو بارہ بجے بند کر دینا اب وہ ایس اوپی لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ پولیس کی اور عام عوام کی تقرار ہونی ہے جھگڑے ہونی ہے اور وہ جھگڑے کے دوران میں نہ تو کیسی ایس اوپی کا خیال ہونا ہے پھر وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے پھر وہ مسئلہ ہوگا سوال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لاؤڈ سپیکرز پر اعلان کریں آپ کے پاس مساجد کا ایک بہت بڑا فامولہ ہے آپ ایک بین کے اندر انہاؤنسمنٹ ان علاقوں کے اندر شروع کر دیں کچھ سٹریٹیجی تو دیں صرف میڈیا چلا رہا ہے کورمنٹ حکام کی طرف سے کچھ نہیں آرہا کچھ ڈیٹیل تو بتا دیں کچھ سمجھا تو دیں رات بارہ بجنے میں کتنا ٹائم رہ گئے سات گھنٹے سات گھنٹے میں ابھی تک کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ جناب آپ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں اس کی سٹریٹیجی کیا ہے ایس اوپی کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تین ڈنگ پیل انٹی میشن دے دیتے کہ جناب یہ ہم انہیں علاقوں کے اندر کر رہے ہیں مطلب گل جو ڈاکٹ سائب آئے ہیں ہماری وزیرہ سہت وہ بھی بتا رہی تھے تو صحافیوں نے کریتا تو انہوں نے دو تین علاقوں کے نام بتا اب وہ ان دو تین علاقوں کے نام بتا بھی یہ باقی بھی ایڈ ہیں اب کھل کے کیوں نہیں بتا رہے ہیں کیوں کنپیوز ہیں آپ اب کھل کے بتائیں کہ جناب یہ یہ علاقے اس کا یہ ایس اوپیز ہوں گے یہ یہ فارمولیشن ہے یہ لاؤز ہے ان لاؤز کو پالو کرنا پڑے گا کرفیو ترز کا ہم نے کرنا ہے نہیں ہم نے نیم کرفیو کی طرح کا کرنا ہے نہیں ہم نے پلاں طرح کا کرنا ہے جو آپ کی سٹیٹک تو کلیر تو ہو اب مثال کے طور پر چودہ دن کے لیے آپ نے بند کر دیا ہے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو اے سمٹمیٹک ہیں جن کے اندر سمٹم سامنے نہیں آئی ہیں آپ نے ان کو کیسے ٹریس کرنا ہے اگر کوئی بندہ کرٹیکل ہو گئے تو اس کو کیسے باہت سکا رہا ہے علام مجزہ انکر پرسن کیابیلل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی اسی بات پر زور دے رہے تھے کہ ٹریسنگ کو حکومت کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ ٹریسنگ اس سارے عمل میں بہت زیادہ ضروری ہے